نصیر آبادی ڈیویشنل ہیڈکوارٹر ڈیرہ مراد جمالی شاہری تہا گوزو کی مزندگ اینے شستو پنچ سکھ باس پرشت پروشی چرشی سببہ دگے سرہ سفر کنوک تکان سرند دلگوش کنے ریانس بلوچ ریپورٹا ڈیرہ مراد جمالی ویسے تو ڈیویشنل ہیڈکوارٹر شہر کہلاتا ہے لیکن اس ہیڈکوارٹر شہر سے گزرنے والی اسندو بلوجستان کو ملانے والی مین قومی شائرہ این اے پینسٹ بری طرح سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے روز مرا کی بنیاد پر مختلف قسم کے عادثے رونما ہو رہے ہیں جس سے شہریوں سمیت مسافر بردار گاڑیوں کو بھی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے شہریوں کا کہنا تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ روڈ ایک قاتل روڈ ہے اس طرح قاتل روڈ ہے کہ یہاں جب رکشے آتے جاتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہو رکشے آتے جاتے ہیں ایک نہیں دو نہیں دیلی تین چار پانچ رکشے یہاں کلٹی ہوتے ہیں بچے بچیاں اور عورتیں اور مرد اور بوڑے افراد یہاں بلکل ان کی کپڑے گیلے ہوتے ہیں پانی میں گر کے وہ پھر یہاں سے ہی واپس پیدل چلے جاتے ہیں یہ اتنا بے حسی ہے اتنا بے حسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بے حسی اس سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے مر افسو سے کہنا پڑتا ہے کہ آج نیشنل ہائیوے ہو یا یہاں کے میوسیل کارپوریشن کے لوگوں یہ سارے بے حسی میں سارے گھر میں بیٹھ کے میرا خیال ان کا صرف بل بناتے ہیں اور کچھ ہی نہیں ہے یہ تقریب اندیری روڈ فرشتی ہے ہر گور میں ٹھا گئے ہیں انہا روڈیں نہ ٹھا گئے ہیں یہ اینے چھے روڈیں یہ سندھ بلوچستان پنجابہ تچکنگیں ہمیں یک روڈیں افسو سے ٹھونکے تھا گندے یہ آف گندے ٹکر ٹکر بھرشتی ہیں سجو روڈ یہ بھی جا رہا ہے مردم اور سجو حکومت وزیر ایم اے نے بھی یہاں دی ایم پی اے بھی یہاں دی اور شہر یہ تھا گندے تاباں گناہ درکھوئے اکھر حاق ہے کہ مردم مردم کچھ کہا کرونا وارث کرونا ماں تاولہ دموں ہوں میرے گوں کوئی منسلی کمیٹی ہے اندہ نہیں کوئی گورنمنٹ نہیں آئے روز اندہ حادثہ ہیں آئے روز یک مردم مرسی ہے کھئی رو گئے اے دیرہ مراد نقصان بھی گئے بلوچستان نقصان بھی گئے شہریوں کا کہنا تھا کہ ٹھوٹے ہوئے مین قومی شائرہ سے ہر قسم کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن یہاں کے ایم اینے اور ایم پی ایس کو دو سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں کیمرمین ماں شکرند کے ساتھ ریاض بلوچ ویس نیوز نصیر آباد